اللہ حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین الملقب بتاہا و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا و مولا السقلین جد الحسن والحسین الممجد ابل قاسم محمد والحسن واللہ والحسن واللہ والتیبین التاہرین المعصومین المنتجبین و لعنت اللہ علا عدائہم و قتلتہم و غاسب حقوقہم و منکری فوائلہم من لیلنا ہذا اللہ علا یوم الدین عزیزو فرش عزائی حسینی پہ بیٹھنے والوں جس آئے کریمہ کے ہم نے تلاوت کی ہے ایک ایسی آیت ہے جس میں خداوند عالم اپنے بندے سے اس کے نفس کی خریداری کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں مرضاتِ الٰہی کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے بَاللَّهُ رَوْفُن بِلِبَاد اور اللہ بھی اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خدا اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے یہ اس کی مہربانی تو ہے کہ وہ اپنی ہر بندے کی ہر عدہ کو جو لائقِ تحسین ہے لائقِ اداد و تحسین ہے اس کی قیمت دینے کے لیے تیار بیکھائے وہ منتظر ہے ایسا کردار پیش کرو اس کے دروار میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا کردار ہے اگر اچھا کردار ہے چھوٹا بھی ہے تو اس کو پسند ہے اس کے یہاں تو کردار کی زمانت لی جاتی ہے اور کرداری والوں کو اپنے قریب جگہ دیتا ہے اگر کردار نہیں ہے تو چاہے جتنی بھی عبادت کر ڈالے آپ کردار ہے کیا ہر وہ کام کرنا جو خدا کو پسند ہو ہر اس کام سے خود کو روک لینا جو خدا کو پسند نہیں ہے اور کردار ہے کیا مرضی رب کو سامنے رکھنا یہی کردار ہے رات کی تاریکی میں اس نے جس نفس کا سودا کیا وہ کیسا نفس تھا اس کے نظر میں جنت کیسی تھی اس نے نفس خریدتے وقت جنت کی بات نہیں کی اس سے کہ میں نے تمہیں جنتی بنایا نہیں اس لئے کہ سودا ہمیشہ مرضی کا ہوتا ہے سودے کی سب سے بڑی صفت ہی ہوتی ہے کہ خریدنے والا بھی راضی ہو بیشنے والا بھی راضی ہو اگر خریدنے والا راضی ہے بیشنے والا راضی نہیں ہے تو وہ معاملہ باطل ہے اگر بیشنے والا راضی ہے خریدنے والا راضی نہیں ہے آپ زبدستی اس سے کہیے کہ لو تو معاملہ باطل ہے معاملہ جب صحیح ہے کہ دونوں راضی ہوں یہ وہ نفس ہے جس کی خریداری میں سب سے پہلا مسئلہ آیا کہ کہ کائنات میں اتنی چیزیں تھیں اللہ نے کسی اور شیخ کو اس کی قیمت قرار کیوں نہیں دیا کہہ دیتا میں تمہیں اس کے عوض میں کاؤسر دے رہا ہوں سنسبیل دے رہا ہوں جنت دے رہا ہوں وہاں تو ہی اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیج دیتے ہیں مرضاتِ الٰہی کے لئے میرے اللہ آخر کیا بات ہے کہ تُو نے علی سے جب نفس خریدا تو مرضی کی بات کیوں کی تو آوازِ خدرت آئے گی تم اس کا مزاج نہیں جانتے میں اس کے مزاج کو جانتا ہوں جب یہ عبادت کرتا ہے تو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے اللہ میں تیرا سجدہ تیری جنت کے لالچ بھی نہیں کرتا میں تیرا سجدہ تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا اور نہ ہی تیرا سجدہ میں تیرے جہنم کی خوف سے کرتا ہوں میں تیری جہنم سے ڈرتا بھی نہیں یہاں رکھ کے مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے جو علی کو جہنم سامنے ہے وہ علی کہہ رہا کہ میں تیرا سجدہ تیرے جہنم کی خوف سے نہیں کرتا جس علی کو جہنم کی آگ خوف نہ دلا سکی اس علی کو یہ تخت و تاج کی آگ خوف زدہ کر سکتے تھے جو جہنم کی آگ سے خوف زدہ نہیں ہے میں تیرا سجدہ تیری جہنت کی لالچ میں نہیں کرتا اور نہ تیرے جہنم کی خوف سے کرتا ہوں تو اس لائق ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوتی تب بھی تو لائق سجدہ ہے کیا جملہ ہے دیکھیں کیا معرفت ہے مولا کائنات کی یہ سب کچھ نہ بھی ہو نہ جہنم کا وجود ہو نہ جہنم کا وجود ہو تب بھی تو اس لائق ہے کہ تیری کائنات تیرا سجدہ کرے میرے اللہ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جو تیری مرضی کے خلاف ملے اللہ نے دیکھا کل ملا کے اگر علی کے سامنے کسی چیز کی اہمیت ہے وہ میری مرضی ہے سلوات پڑھے نا محمد والے محمد پہ کل ملا کے اگر کوئی ہے شاید اہمیت کی حامل ہے اس بندے کے نظر میں تو میری مرضی ہے یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جو تیری مرضی کے خلاف ہو جی غرفان ہے آپ میں تیرا سجدہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ تُو اس لائق ہے کہ تیرا سجدہ ہو تو کردار خدا کو کردار پسند آتا ہے کیریکٹر پسند آتا ہے شیطان بہت نمازی تھا ایسا نہیں کہ نمازی نہیں تھا بہت سارے سجدے کیے بلکہ شیطان کی کچھ صفت ایسی ہے جس میں وہ ہم سے افضل ہے آپ سے تو نہیں کہہ سکتا آپ کہیں کہ ہم لوگوں شیطان سے بنایا نہ نہ کوئی صاحب برا مان جائے کہنے صاحب کہنے شیطان ہم سے افضل ہے نہیں دو تین باتوں میں ہم سے افضل ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جتنے سجدے کر ڈالے ہیں اتنے سجدے ہم نہیں کر سکتے ہزاروں سال سجدے کیے اس نے اس کے سجدے کے مقابل میں ابن آدم کا سجدہ دیکھاؤ نہیں ہے نا ہم سے زیادہ سجدہ ہے اس کے پاس دوسری سبت کیا ہے کہ وہ جنت میں رہ چکا ہے ہی نو ٹیسٹ آف جنت ہے نا آپ بتائیں انکار ہے کسی کو یہاں سے علماء کرام موجود ہے وہ جنت میں رہتا تھا نکالا گیا ہے وہ جنت میں رہ چکا ہے اور ابھی ہم سوچ رہے جانے کی اس میں ایک افضلیت ہے نا وہ ٹیسٹ جانتا ہے آپ نے صرف سنا ہے آپ نے تاریخ سنی ہے وہ گھوما ہے اس کے اندر ہے نا آپ نے اللہ کے کلام کو قرآن کی صورت میں دیکھا ہے اس نے ڈائریک باتیں کی ہیں ہے نا اس نے اللہ سے ڈائریک بات کی ہے تین سو قطع ہے نا لیکن اس کے بوجود نکال دیا گیا کیوں نکالا گیا اس لیے نکالا گیا وہ سجدہ کیونکہ اس نے مرضی رب کے خلاف قدم اٹھا لیا تھا اہمیت سمجھئے مرضی رب کیا چیز ہے رب کی مرضی یہ ہے کہ وہ آدم کو سجدہ کرے میں یہاں پر اپنے جوانوں کو پیغام دوں آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں اور ان ذاکرین کو بھی ایک پیغام دے دوں جو بغیر سجدے کے جنت میں لے جاتے ہیں ہکم ہے اللہ کا حکم الہی پر آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا تو جنت میں رہتے ہوئے گیٹ آؤٹ ہے نا نکل جاؤ یہاں سے تو جب ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں رہ کے نکال دیا جائے اور ہم سجدہ نہ کر کے ابھی باہر ہیں اندر جانے کی سوچ رہے ہیں ہے سلوہ پڑھے نا محمد آل محمد ہے ہم باہر ہیں اور اندر جانے کی سوچ رہے ہیں بغیر سجدے کے بغیر نماز کے اور وہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی تقریروں سے بغیر نماز کے جنت میں بھیجنے کے لئے تیار بیٹھ ہیں اور اس پہ گارنٹر اہلِ بیت کو بنا رہے ہیں اہلِ بیت نے گارنٹی نہیں لی یہ لے رہے ہیں اہلِ بیت کے نام پر اگر کہیں بھی آپ مجھے ایک حدیث دکھا دیئے اہلِ بیت نے اس کی گارنٹی لی ہو کہ نماز نہ پڑھے تب بھی وہ میرا ہے آپ مجھے ایک حدیث ایسی دکھا دیئے اہلِ بیت نے گارنٹی لی ہو کہ اللہ کا سجدہ اجاز نہ کرو تب بھی کام چلے گے تم میرے ساتھ رہو اگر یہ کرتے ہوتے نا تو کربلا ہی واقع نہیں ہوتی جی سلوار پڑھیں محمد والے محمد میں کربلا ہی واقع نہیں ہوتی جی ضرورتی نہیں تھی تم میرے ساتھ ہو جاؤ سب ملے گا تم کو کوئی نیک کام نہیں کرنا ہے شراب پیو کوئی بات نہیں تم میرے ساتھ رہو جوا کھیلو میرے ساتھ رہو ارے جنگ ہی نہیں ہوتی یقین یہی تو کہہ رہا تھا کہ میری برائیوں کو حسین سائن کرتا بس اسی کا نام بیعت ہے تو جو حسین یزید کی برائیوں پہ سائن نہیں کیا اپنا بچہ قربان کر سکتا ہے ہم کیسے مان لیں کہ وہ میرے برائیوں پہ سائن کر دے گا سلوار پڑھ دے محمد والے محمد میں یہ ہم کیسے مان لیں ہم تو نہیں مان سکتے آپ کی سمجھ میں آرہا تو آپ سوچیں ورنہ صرف ایک سائن کر دیتے فلیت کے دربار میں ماموس ہے all is best بس اتنا لکھ دیتے سب ٹھیک ہے جو یزید کر رہا ہے اس نے لکھ کے بھیجا تھا اگر ایسا کر لے تو اس خاندان کو اچھے سے رکھنا بہت عظیب خاندان ہے یہ اور نہ کرے تو پھر ان کا سر کاٹ لینا اب آپ انصاف سے بتائیے حسین نے سر کاٹانا پسند کیا یا نہیں کیا مگر یزید کی بیعت نہیں کی بیعت کیا تھی بھائی بیعت کیا تھی وہاں جا کے ہاتھ تھوڑی ملانا تھا وہ جو کہہ رہا تھا جو کر رہا تھا اس کو شائن کر دینا تھا تو وہ دوست بھی بن جاتا پھر وہ محبت کا بھی اعلان کرتا پھر ایک آت کا سیدھے بھی پڑھوا دیتا حسین عظیم ہے ہم حسین سے محبت کرتے کیوں اس لیے کہ وہ میری برائی پر پردہ ڈالتے ہیں تو اگر پردہ پر پردہ ڈال کے خصیدہ چاہیے تو حسین کو دوست بھی بن رہا تھا سالی چیزیں ملی لیکن اللہ اکبر نفس مطمئنہ میں نے کہنا ایسا نفس تو ہو جس کا خریدار خدا ہو باپ سے اگر مرضی دے کر نفس خریدا ہے تو اسے مہر لگا کے دے دی کہ میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے ہے سلوہ پر ہے محمد و آل محمد پہ اس کو سنت دے دی اس نفس کو راضیہ تم مرضیہ کا دیکھیا اگر کیا ہے تو بتائیے تو آپ سوچئے جب اس وقت دولت مل رہی تھی آئیش مل رہا تھا ساری چیزیں مل رہی تھی امام حسین کو صرف اتنا کرنا تھا اور دوستی بھی مل رہی تھی دیکھیں اس کے بعد جھگڑا نہیں تھا اگر بیعت کر لیتے تو جھگڑا کیا تھا بتائیے تھا دوستی بھی ملی تو وہ دوست بھی ہونے کے لیے تیار تھا تو ہم کیسے ماننے کہ جب حسین کو اتنا اچھا موقع ملا تھا تب تو مانے نہیں ہے نا تب تو سائن نہیں کیا علی اکبر دے دیا مگر بیعت نہیں کی قاسم دے دیا مگر بیعت نہیں کی عونو محمد دے دیا مگر بیعت نہیں کی عباس دے دیا مگر بیعت نہیں دی اب تو سب دے دیا ہے اب ہم کیسے مان لیں کہ جو اس وقت جب بچ سکتا تھا تو بچایا نہیں اب وہ حسین محشر میں یہ کیسے مان لے گا یہ جتنے ہیں سب کو بخشوا دو کیونکہ یہ میرے ہیں اگر ایسا ہوگا نا معاف کیجئے کہ مجھے خوف ہے بڑا سخت جملہ بولنے جا رہا ہوں مجھے خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو جو ہم لوگوں کا چکر ہے نا سب بخش دیے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم کو ڈر لگتا ہے کہ مروز محشر کربلا والے اسٹرائک پہ نہ چلے جائیں ہماری حرکت سے کربلا والے اسٹرائک پہ نہ چلے جائیں معلوم ہے سب کے سب جتنے بھی ہیں سب جنت میں جانے کے لئے تھا یار بیٹھے چور بیمان نہ کبھی سجدے سے مطلب نہ کبھی نیاز سے مطلب نہ کبھی خمس نکالا نہ کبھی حق اہل بیت ادا کیا نہ کبھی یتین کو دیکھا عیش کی زندگی گزارتا تھا جو پیسہ ملتا تھا رشوت کے طور پر مہارہ میں خچ کر دیتا تھا کہ بھئی ہم تبرک باتتے لہٰذا ہمیں جو ہے مولا بخشوا دیں گے لہٰذا لگا دو کچھ کام نہیں کیا اب یہ سب آئیں بخشوانے کے لئے در جنت پر سب کھڑے ہیں مالوالی اکبر بہار آگئے قاسم بہار آگئے انہوں محمد بہار آگئے سب آگے جنت کے باہر بیٹھے ہیں حسین نے پوچھا بچو آپ اندر کیوں نہیں جا رہے ہیں کہا نہیں پہلے یہ تیہ کیجئے کہ جب ایسوہی کو بخشوانہ تھا نہیں نا تو ہمیں شہادت کی منزل پر کیوں اللہ کے کھڑا کیا صلاح پڑے ہیں محمد وآلہ محمد بہر علی اکبر کہہ سکتے ہیں بابا ہمیں کیوں مر ہوئے آپ نے ایسے کو بخشوانہ تھا انہیں کو بخشوانہ تھا تو ہم جتے بھی ہو جائیں اچھے علی اکبر سے تو عظیم نہیں ہے نا یا ہم یہ بھی سوچتے ہیں لگے کہ علی اکبر کی نہیں چلے گی ہماری چل جائے گی تو اس کا مطلب ہم بالکل گمراہی کے موڑ پر کھڑے ہیں کہ امام حسین کسی کی نہیں سنیں گے ہماری سنیں گے آپ ہیں کون who are you آپ کا status کیا ہے اچھا کردار ہے اچھی عبادت ہے اچھی قربانی ہے اچھے حج ہیں عزاداری میں سن لیجئے عزاداری میں اور عبادت میں صرف فرق اتنا ہے عبادت بدن ہے عزاداری روح ہے اگر روح نکال دی جائے تو یہ عبادت نہیں چاہیے اور آپ نے کہیں نہیں دیکھا کہ خالی روح آتی ہے روح جسم چاہتی ہے آپ جو بیٹھے یہ روح عبادت ہے عبادتوں میں چاند ڈالتی ہے سجدوں کی قیمت بڑھا دیتی ہے سجدوں کی قیمت بڑھا دیتی ہے ایک سجدے میں نکال دیا گیا get out یہاں سے نکلو نکل گیا صاحب وہ بھی نکل گیا بڑا اکڑو خان تھا وہ نکل گیا جی ایسے بہت سے ہمارے ہاں بھی ہیں سمجھائیے تو وہ اکڑ جائیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں آپ کہیں صاحب یہ غلط ہے کہ غلط ہے تو غلط ہے ہم یہی کریں گے آپ ان سے کہیں صاحب شریعت نہیں کہتی دین نہیں کہتا کہ میرا دل تو کہتا ہے نا اللہ کو شریعت کا غلام چاہیے دل کا غلام نہیں چاہیے صلوہ اپنے محمد و آل محمد پہ کہا کچھ بھی ہو جائے ہم کچھ بھی ہو جائے ہم نکل گیا نکل گیا وہ اللہ پوچھ رہا ہے کیا بات ہے کس چیز نے تم کو گھمنٹی بنا دیا ہے مامانہ کان لا تحجود کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روک دیا کیا چیز ہے اتنا تکبر کہاں سے آیا اباں وستقبرا وکانا من القافرین قرآن کہہ رہا ہے کہ انکار کیا اس نے وستقبرا اور استقبار پیدا ہو گیا اس کے اندر جب یہ دونوں پوزیشن ہوئی تو وہ کافر ہو گیا تو معلومہ کبھی کبھی حکم الہی سے انکار کر کے تکبر پیدا کر لے اندر سے کب کافر ہو گیا خود کوئی پتا نہیں ہے سلام پڑھیں محمد وعال محمد وعال محمد جی ایسے بہت سے کافر ملیں گے جن کو پتہ ہی نہیں کہ میں کافر ہو چکا ہوں کیونکہ خدا کی باتوں سے انکار کر رہے وہ اچھا کس وجہ سے صرف یہ بات ذہن میں اس کے ہے کہ پالنے والے میں بڑا ہوں بزرگ ہوں ایجیڈ ہوں اچھا اس کا مطلب ہے جہاں لفظ ایجیڈ آئے یہ فکر شیطان کی ہے یہ فکر شیطان کی ہے کہ جو بزرگ ہو اسے خلیفہ ہونا چاہیے صرف آپ پڑھیں محمد وعالے محمد وعالے صاحب علم ہے آپ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس نے خود کہا ہے یہ اس کا خیال ہے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے میں بلند ہوں یہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اچھا مٹی کیا ہے تراب ہے نا ابتداء میں تراب کی مخالفت ہوئی ابتداء میں تراب کی مخالفت ہوئی تو جنت پر رہتے ہوئے نکال دیا گیا جب تراب کی مخالفت جنت سے باہر کر دیتی ہے اب وہ تراب کی مخالفت پورا نعرہ لگائی ہے کل کی طرح اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ لگائی ہے ہر نبی نعرہ لگائی ہے نعرہ لگائی ہے سلام اللہ 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 یہ مٹی کے ہیں اس کو نہیں مانیں گے تراب کو نہیں مانا اس نے تراب کے سامنے جھکا نہیں اللہ نے مزاج بتا جئے سن لو جب تراب کو نہ ماننے والے کا یہ عالم ہے اچھا ایک چیز اور ہے جب تراب کے مقابلے میں آیا تو لانتی بنا تراب کے مقابلے میں جو آ جائے وہ لانتی اللہ نے شروع سے بتا دیا اب یہ دیکھنا کہاں کہاں اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں ارے جب تراب کے مقابلے میں جو آیا وہ بھی بہت ہم سے قریب تھا آئے آئے کہاں ہے مقرب بارگاہِ مقرب بارگاہِ مقرب بارگاہِ سلوہ پڑے محمد والے محمد پہ مقرب بارگاہِ قربت کام نہیں آتی ہے یہ سوچ لیجئے گا کہ کیریکٹر کبھی کبھی قربت سے دور کر دیتا ہے ورنہ کہنے کے لئے یہ رسول اللہ سے بہت قریب تھے ایسے بھی لوگ تھے جو رسول اللہ سے بہت قریب تھے جی کہاں نکل جا فخرج نکل جا انہ کا رجیم تو رجیم ہے اس نے کہا اچھا تو تو بڑا عادی لے نا تو اب تجھے آج تیرے عدالت کا واسطہ دیتا ہوں ان سجدوں کا کیا ہوگا جو ہم نے کیا اس نے کہا تو رقیمت مانگی لے لے کیا چاہتا ہے تو کہا آپ بتائیے کہا نہیں سودہ جو ہے مرضی کا ہوتا ہے ہاں سجدہ اگر تم مجھے دے رہا ہے تو قیمت مانگی رہا ہے نا تو بتا تو کیا چاہتا وہ ہی دوں گا کہا وقت معلوم تک کی محلت دے دے نہیں نا وقت معلوم کاجہ دے دیا کہا اور اتنی اجازت دے دے تیرے بندوں کو بہکاؤں کب پہلے سن جو میرے بندے ہوں گا وہ بہکیں گے نہیں اللہ نے میار قائم کر دی میار قائم کر دی اللہ نے جو میرے بندے ہوں گے وہ نہیں بہکیں گے اس کا مطلب بہکنے والا پہلے بندگی سے خارج ہو جاتا ہے سلوہ پڑھیں محمد والے محمد یہ میار میں نہیں بنایا ہے یہ میار اللہ ہی میار ہے میرے بندے نہیں بہکیں گے جاؤ کہا حضور چاروں طرف سے بہکاؤں گا کہا جیدھر سے چاہو بہکا لے نا وہ بہکنے والے نہیں ہیں پالنے والے ٹھیک ہے کچھ بندے ایسے جو نہیں بہکیں گے تجھے گیرنٹی کے ساتھ تو بات کر رہا ہے لیکن اتھر عباس کے بارے میں بھی سوچ لے ہم جیسے تو کمزور بندے ہیں نا اگر ہم گھبرائے ہم کو بہکایا وہ کہیں سے بھاگنے کا راستہ نہیں چاروں طرف سے گھیر دیا تُو نے اس نے کہا چاروں طرف سے گھیر ہوں گا آپ نے کہا جی اجازت مل گئی ہر طرف سے گھیریں گے بھاگنے کا بھی تو ایک راستہ کھولا ہوتا ہے نا شیطان دھوڑا ہے تو کہاں بھاگے ہم عیشتے ویشتے نوٹ سے ساؤت سے پورف سے پچھم سے اتھر سے دکھن سے چاروں اجازت دے دی اس نے جدر سے چو بھیکاؤ پھلنے والے یہ کیا کہا خالق میں ہوں یہ تھوڑی ہے یہ سمجھ رہا کہ سمتے چار ہوتی ہیں اس لئے چار مانگ لی اسے پتہ نہیں سمتے چھے ہوتی ہیں سمتے چھے ہوتی ہیں ایک اوپر سے ایک نیچے سے یہ دو سمتے ہیں اس لئے چار مانگ لی دو میں نے اپنے لئے رکھا جب یہ چاروں طرف سے میرے بندے کو گھیرے گا میرا بندہ گھبرا کر یا دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دے گا تو سن لوں گا سایدے میں سار رکھ دے گا مانگ لسالہ مانگ لسالہ مانگ لسالہ مانگ لسالہ مانگ لسالہ جب میرا بندہ چاروں طرف سے گھر جائے گا تو میں نے دو راستے کھول دیئے اس کے لئے گھبرا کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لے تو بچا لوں گا سجدے میں سر رکھ دے تو بچا لوں گا کتنا محبوب ہے یہ سجدہ کہ اگر سب سے زیادہ اولیہ کو کوئی شاید جو محبوب تھی وہ سجدہ آپ کے اماموں کو جو سب سے زیادہ چیز محبوب تھی وہ سجدہ آپ کے اہل بیت کو سب سے زیادہ جو چیز پتند تھی وہ خدا کا سجدہ تھا اور ہمارا یہ حلم ہے کہ ہم اسی سے دور ہیں میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس طرف توجہ نہیں دیتے ہم انہی سجدوں سے دور ہیں جو سب سے زیادہ اہل بیت کو پسند ہیں ہم انہی عبادتوں سے دور ہیں اور ممبر پر سننا چاہتے کیا سجدے کا تذکرہ نہ کیجئے گا مولا کے کہ ان کیا کرے کہا کیسے مرحب کو کھان کے پھیکتے ہیں تھی بتائی گزا صاحب یعنی وہ خیبر سننا چاہتا اس پر کچھ ملے ہو لے گا تو ہے نہیں تو کہہ رہا خیبر پڑھئے وہ جانتا ہے خیبر میں رکھا کیا ہے ہم لوگ واوا کریں گے مولانا چلے جائیں گے مولانا بھی خوش ہم لوگ بھی خوش کام ہو گیا کوئی ہدایت کی بات نہیں ہوئی دیکھیں کتنا چالاک آج کا انسان وہ چیز سننا چاہتا ہے ممبر سے جس میں اس کو کچھ نہ ملے دیکھیں اس کی بڑی تعریف بھی کرتا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر نسلوں کا ثبوت دے دالتا تھوڑی دیر کے اندر میں پوری پاکیزہ نسلوں کا ثبوت دیتے ہوئے نسلوں کا ثبوت ہاتھوں کو اٹھانے سے نہیں ہوتا کردار کے بلند کرنے سے ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کتنے اوچے ہیں یہ اہلِ بیت نہیں دیکھتے آپ کا کردار کتنا اوچھا ہے اس کردار کی بلندی کا نام ہے نسل کی طہارت ہاتھ کی اٹھانے سے کیا ہوتا ہے ہم نے تو اکثر دیکھا کہ جب کبھی مالا نہ کہتے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے تو علاقے کا جو سب سے گندہ آدمی اس کا سب سے ہوتے ہاتھ ہوتا ہے کبھی آپ غور کیجئے گا بلکہ آپ تو بیٹھے رہتے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کا مطلب وہ سب سے ہاتھا پاکیزہ ہے آپ اس کو پاکیزہ کہنے کے لیے تیار نہیں تو اہلِ بیت کیسے مان لیں گے اس سے پاکیزہ نہیں خدا کی قسم جتنا جی چاہیے میرا صرف کہنا یہ ہے کہ نعرہ جو ہوتا ہے نا یہ نعرہ آپ جو لگاتے ہیں اچھی چیز ہے جیسے ابھی انہوں نے لگایا مولا سلامت رکھے نعرہ ہے کس لیے نعرہ بنایا گیا پہلے نہیں تھا کیوں بنایا گیا سنو شریعت سے نہیں بنایا ہم لوگوں نے بنایا عقیدتا مولا کائنات نہیں نعرہ لگاتے تھے امام حسن نعرہ نہیں لگاتے تھے ہم لوگ لگاتے ہیں اچھی چیز ہے غلط نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے غلط ہے نام علی کیا غلط ہو سکتا ہی خود لفظ ہے حساب ہے پاکیزہ لفظ ہے کہ جتی بار لوٹا سواب ہے بنایا اس لیے گیا بزرگوں نے بنا دیا جنہوں نے بنا دیا کہ جب زاکر کوئی مجلس پڑھے اور اچھا پوائنٹ دے تو نیچے سے آپ اپیشیٹ کرتے ہیں نعرہ ہیدری یعنی اچھی بات لگی ہے نا تو اس کا مطلب نعرہ ہیدری تائید کے لیے بنا گیا حق کی تائید کے لیے نعرہ ہیدری نعرہ ہیدری حق کی تائید کے لیے بنایا گیا ہے جب مولانا ممبر سے حق بولے تو آپ نعرہ لگا دو ہے نا یہ حق کا نعرہ ہے یہ حق کا نعرہ ہے لیکن آج اس کا الٹا ہے حق پہ بھی لگ رہا نہ حق پہ بھی لگ رہا ہے جب مولانا کہتے ہیں نماز بہت ضروری اس نے کہا نعرہ ہیدری دوسرا آئے بولا نماز کیا بیشتی کہا نعرہ ہیدری یس پہ بھی لگ رہا ہے نو پہ بھی لگ رہا ہے پہلے یہ تو تہہ کر لو اس کو لگانا کہا ہے کس پہ لگانا ہے کن لوگوں میں لگانا ہے یہ تو تہہ کر لو پہلے اور کبھی کبھی تو یہ عالم ہوتا کہ اگر روکا نہ جائے تو ایک ماں سے بولے گا ایک ماں سے بولے گا ہم بے خوف درہ سنتے رہتے باقی مجمع پڑھڑا ہوتا ہے حالانکہ ہمیں پڑھنے کے بھی بولایا گیا حالانکہ ہمیں پڑھ رہا ہوتا ہے ارے بھائی بولایا ہم کو اماری سنو تم ہم کو کیوں سنا رہے ہو اب تو اضافہ ہو گیا نعرہ کے ساتھ چار مصرے چار مصرہ وہ پڑے گا چار مصرہ وہ پڑے گا چار مصرہ وہ پڑے گا یہ آپ سمجھیں یہاں کا نہیں ہے یہ ایکسپورٹ کر کے لائے گیا ہے یہاں کا نہیں ہے یہ ایکسپورٹ مال ہے یہ امپورٹڈ مال امپورٹ ہے سوری امپورٹڈ مال ہے باہر سے آیا ہے میں پہلیس گیا تھا پڑھنے کے لئے ایک ماہ سے لگا رہا ہے ایک ماہ سے لگا چار مصرہ وہ ایک گھنٹے کی مجلس میں جب میں اترا ہوں تو اس نے کہا حضور یہاں کا مجمع کیسے لگا ہم نے کہا سب سے آدم ابھی تک انڈیا سے آیا ہوں یہاں وہاں سے اس سے اچھا مجمع نہیں ملا کچھ ہو گیا وہ نے کیا خوبی اس میں میں نے کہا ایک گھنٹے میں پیتالیس منٹ آپ نے پڑھا پندرہ میٹھ ہم کو پڑھنا پڑھا اب اس سے زیادہ ہم کو آسان مجلس تو کئی مل نہیں سکتی سا زندگی بھرم یہاں پڑھ سکتے سلوہ پڑھیں محمد والے محمد ہاں 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 بھنجی صاحب نے پڑھ ڈالی ہاں سنتے رہے اور سبحان اللہ کہتے رہے ممبر سے میں ایک جملہ کہہ دوں ایک صاحب سے میں نے پوچھا وہ نعرہ لگا دیا انہوں نے کہا کیا بات پڑھی مولانا نے جو آپ نے نعرہ لگایا اس وقت کہ نہیں مولانا ہم لوگ کی عادت ہے جب جی چاہتا ہے تو ہم نعرہ لگا دیتے اچھا یہ بات ہے میں آپ کو قیمتی جملہ حوالے کرنا چاہتا ہوں بہت قیمتی جملہ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی خدا کی خسم نعرہ حیدری بہت اچھی چیز ہے لیکن علی کے نام کو عادت نہ بناو علی کے نام کو عادت نہ بناو بلکہ علی کے نام کو عبادت بناو سلوہ پڑھے محمد و آل محمد سجدوں کا نگبان ہے آپ سجدوں سے الگ ہو کر آپ اہلے بیت کے چانے والے نہیں بن سکتے سید سجاد بن گئے اسی بنا پر اتنا سجدہ کیا کسی شخص نے آگے مولا مولا آپ سید سجاد کہا کیوں ایک سوال کروں برا نہ مانیں گے آپ کر نہیں کہا جب میں آتا ہوں آپ پہ عبادت میں دیکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میری عبادت ایسی کہاں جیسے میرے عجد کیا کرتے تھے دیکھیں اتنی عبادت کے بعد جو سجدہ سجاد کہہ لہا رہا ہے اتنے سجدے وہ کہہ رہا ہے میرے سجدے اتنے کہاں ہیں جتنے میرے اہلے بیت میرے عجد نے کیے کہا پوچھنا کیا چاہتا ہوں کہا مولا یہ بتائیے جنت کا مالک کون ہے کہا ہم لوگ ہیں سردار جنت کون ہے کہا میرے بابا حسین ہے کہا ساکھیہ کون ہے کہا میرے دادا ہے کہا خاتون جنت کون ہے کہا میری دادی ہے کہا شافر ہوتے محشر کون ہے کہا میرے نانا ہے میرے جد ہے وہ ایک ایک سوال کر رہا ہے یہ کس کا ہے سلسبل کا مالک کون کوسر کا مالک کون جنت کا مالک کون شفاہت کا مالک کون قاسیمہ نارو جنا کون کہا ہم لوگ ہم لوگ کہا آپ یہ بتائیے کوئی ایسی شئے ہے کارخانے قدرت میں جو آپ کے پاس اللہ نے عطا نہ کی ہو کہا بے شک جو چیز اس کے پاس ہے اس نے ہمیں عطا کیا ہے پھر وہ کہتا کہ بس یہ پوچھنا ہے مولا جب اتنا سب کچھ آپ کے پاس ہے پھر اتنے سجدے کیوں عجیب سوال ہے اس کا پھر اتنے سجدے کیوں تو میرے مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا ارے جس خدا نے سب کچھ ہمیں عطا کیا تو کیا چاہتا ہے میں اس کا شکر بھی عطا نہ کروں سلوہ پڑھیں محمد والے محمد ہم کس کے ماننے والے ہیں ہر چیز یقین مانیں ان کے یہ وہ ہیں کہ جن کی عبادتوں میں سوائے اخلاص کے کچھ نہیں تھا یہ مجسمہ اخلاق تھے خود ان کی عبادتیں مجسمہ اخلاص تھیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا ایک راز ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ذہن میں ہے کہ ہمیں جنت ملے گی ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں اس کی جزا ملے گی ہم حج کرتے ہیں ہمارے ذہن میں اس کی جزا ملے گی یعنی ہمارا کوئی عمل جزا سے خالی نہیں اس کے سامنے کچھ نہ کچھ ہے کوئی نیکی کر رہے ہیں اس کے سامنے کچھ نہ کچھ ایواز میرے سامنے دکھائی دے رہا ہے صدقہ دے رہے ہیں تو صدقے کا فائدہ دکھائی دے رہا ہے تب ہم صدقہ دے رہے ہیں ہے نا غریب کی مدد کر رہے ہیں میرے ذہن میں کس کے مدد کا یہ فائدہ ہے لیکن اہلِ بیت کیوں اس لیے کہ جتنی چیزیں ہیں وہ پہلے ہیں ہمارے سجدے بعد میں اہلِ بیت میں اور ہمارے سجدوں میں یہی فرق ہے جنت پہلے ہے ہمارے سجدے بعد میں اہلِ بیت وہ ہیں جن کے سجدے پہلے ہیں جنت بعد میں جنت کا وجود بعد میں ہے ان کے سجدوں کے بعد ان کی وجود کے بعد سب ان کے سامنے بنایا جب ہی تو کہتے تھے کہ ہم دمیم سعادہ آسوان کے راستوں سے واقعی سے تم ہم تب پوچھو ایک سال آپ پڑھیں محمد والے محمد جب بات یہاں تک آگئی تو ابھی سن لیجئے مولا کا کوئی عمل بھی بلا مقصد نہیں ہوا اگر انہوں نے جنگ بھی لڑی ہے تو اس میں بھی مولا کہیں سے اپنے کو خدنمائی کے لیے نہیں کرتے تھے یاد رکھی گا کہ میں شہرِ خدا ہوں یہ بتا دوں دنیا کو ان کو ضرورتی نہیں تھی اس کی خیبر کے پیچھے بھی ایک تعلیم ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم خیبر سنتے اس کی تعلیم کا فائدہ نہ اٹھاتے اس میں بھی ایک تعلیم دیئے مولا نے خیبر میں بھی ایک تعلیم دیئے ہمارے نفسوں کو سمارا ہے جی چاہتا ہے کبھی اپنے مولا سے پوچھو مولا یہ بتائیے کیا آپ کو نور کی دنیا اچھی نہیں لگتی تھی اچھا خاصا نور کی دنیا میں آپ تھے ہجابِ نور میں تھے آپ وہاں عبادت کی ہجابِ عدل میں تھے آپ نے وہاں عبادت کی ہجابِ قرامت میں تھے وہاں اپنے عبادت اچھے چھے ہجاب میں آپ تھے کیا ضرورت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے جہاں ٹھیک سے کھانے کوئی نصیب نہیں جہاں تکلیف کہلاؤں کچھ نہیں کوئی آپ کی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا ہے جسے دیکھو عذیت دے رہا مولا کیا آپ کو وہ دنیا اچھی نہیں لگتی تھی جو یہاں آئے مولا آپ یہاں کیوں آئے what is the purpose of ہدایت جو آپ اس کے لئے آئے ہیں اس کا ہدایت کا purpose کیا ہے کس purpose سے آئے ہیں تو کہا تم سمجھے نہیں اتھر عباس تم سمجھے نہیں وہ دنیا اچھی تھی لیکن میں وہ دنیا کو چھوڑ کر صرف اس لئے آیا کہ تمہاری ہدایت ہو جائے میں یہاں جو آیا ہوں اچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ کیا مرحب کو مارنے آئے تھے کہ نا میرے لیسٹ میں مرحب تھا ہی نہیں کہ آپ انتر کو مارنے آئے تھے کہ نا انتر کو بھی نہیں مارنے کا ارادہ تھا وہ بھی میرے لیسٹ میں نہیں تھا عمر ابن عبداد کو مارنے آئے تھے کہا نہیں وہ بھی نہیں کہ مولا جب بھی ہم نے دیکھا ممبر پہ مولانا گئے ہیں اتھر عباس تو یا مرحب کو پٹوایا ہے یا انتر کو پٹوایا ہے اس کا چلے آئے تو ہم یہ سمجھے کہ آپ یہی کام کرنے آئے تھے بہت اور جو کے ساتھ جب بھی مولانا گئے ہیں آپ کو تلوار دے دی اور آپ کو خوب لڑوایا اچھال اچھال کے ظالموں کو پھکوایا ہے اور خوش ہوئے اور چلے گئے تو ہم یہ سمجھے کہ مولا اچھی کیلئے آئے تھے کہہ اتھر بات تم سمجھے نہیں علی کا مقصد یہ نہیں تھا میں نے کہا پھر مولا مقصد واضح کر دیجئے کہا مقصد میرے علی اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں صرف اس لیے آئے تھا کہ خدا اور بندوں کے درمیان میں جو دوریاں پیدا ہو گئیں اسے ملا سکیں علی صرف اس لیے آیا تھا کہ بندے اور خدا کے درمیان جو گیپنگ پیدا ہوئی ہے اس گیپنگ کو ختم کر دے اس دوریوں کو مٹھا دے علی تو راہِ ہدایت کا مصافر تھا پرچمِ ہدایت لے کے آگے بڑھ رہا تھا خدا کی خسم میں کبھی مرحب کو ہاتھ نہیں لگاتا کبھی خیبر کو ہاتھ نہیں لگاتا میں تو پرچمِ ہدایت لے کے آگے بڑھا لیکن کیا کروں میں چالیس دن سے یہ دیکھ رہا تھا کہ پرچمِ ہدایت جو لے کے آگے بڑھتے ہیں راستے میں خیبر ایک رکاوٹ ہے جب تک اسے راستے سے نہ ہٹائے جائے پرچمِ ہدایت آگے نہیں بڑھے گا تو میں نے خیبر نہیں بلکہ راستے کے اسلام کے پتھر کو ہٹایا سلوہ پڑھیں محمد والے محمد پہ میں نے راستے کے پتھر کو ہٹایا ہے خیبر کہا میں نے ہٹایا ہے راستے کا اتھر تم سبجے نہیں نہیں مولا کہا میں خیبر اکھاڑنے نہیں کیا تھا اگر خیبر ہمیں ڈسٹرپ نہ کرتا تو ہم کبھی خیبر کو ہاتھ نہ لگاتے انتالیس دن سے یہ ڈسٹرپ کیے ہوا تھا سب جاتے تھے اور لوٹ کے چلے آتے تھے سوائے بھگدل کے خوش نہیں تھا اب ایک کوئی مرد چاہیے تھا یا یوں کہیے کہ خیبر دلہن بہنی بیٹھی تھی گھونگٹ صرف مرد ہی اتار سکتا تھا اس کا گھونگٹ وہی اٹھائے گا جو مرد ہوگا دلہن ہے نا خیبر یہ سب کے سب چلے آئے تو میں نے ہٹایا ہے اچھا دھرپاس یہ بتاؤ اب جملہ سنیے تمہاری نظر میں خیبر زیادہ سخت ہے بھاری ہے یا وہ روٹی جو میں نے عالم روزے میں فقیل کو دی تھی سائل کو دی تھی کون سی سخت ہے تمہاری نظر میں بھاری کون ہے وزن کس کا زیادہ ہے میں نے کہا مولا خیبر جس کو چالیس آدمی دھکا دے تو دروازہ کھلتا ہے اتنا بھاری ہے اور یہ روٹی تو بچہ بھی اٹھا لے گا یہ کیسی باتیں کرے اس کا مطلب تم علی کو پہچان نہیں سکے خیبر خیبر میں اور روٹی میں فرق ہے تمہاری نظر میں خیبر بہت وزنی ہے علی کے نظر میں خیبر بہت ہلکا تھا اثر ابباس خیبر کو بھی ہم نے نیچے سے اٹھایا روٹی کو بھی ہم نے نیچے سے ہے نا دونوں پر آئی دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب میں خیبر اکھار رہا تھا تو میرا رب یہ چاہتا تھا کہ اکھڑے میرا محمد یہ چاہتا تھا کہ اکھڑے میرا مجمع یہ چاہتا تھا کہ خیبر اکھڑے میرا دل یہ چاہتا تھا کہ اکھڑے ہر چیز فیور میں تھی خیبر کے اکھڑنے کے کوئی چیز ایک اس میں نہیں ہے نرضی عرب بھی ہے خواہش نفس بھی ہے خواہش محمد بھی ہے حالات کا تقاضہ بھی ہے لیکن جب میں روٹی دے رہا تھا تو تین دن کی بھوک کہہ رہی تھی نہ دو حالات کہہ رہے تھے نہ دو اور ایک روٹی وہی ہے بس جس میں ہمیں روزے کا دارمد آ رہے حالات کہہ رہے تھے نہ دو دل کہہ رہا تھا نہ دو سب کی مخالفت کر کے روٹی کو اٹھانا خدا کی مرضی کے لیے خیبر سزادہ سخت ہے ایک سلوہ پڑھیں محمد والے محمد بھی اور میں اپنی قوم کو خیبر نہیں سکھانے آیا تھا یہ روٹی سکھانے آیا تھا یہ میری تعلیم تھی کہ تم روٹی کیسے رائے خدا میں دوگے دینا سکھانے آیا تھا میں کتنے بڑے مولا یہ پیٹ بھر کے کھائے ہوئے تب بھی فقیر دروازے سے واپس جا رہے علی کے اس دل پر نظر تو کرو جہاں پر ایک روٹی افطار کے لیے وہ بھی سائل کو دینا ہے اچھا یہ بتاؤ وزن کس کا زیادہ ہے میں نے کہا خیبر کا کہا نہیں خیبر کا وزن نہیں ہے خیبر بھی اوپر گیا روٹی بھی اوپر گئی جب خیبر اوپر کی طرف گیا تو اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں آئی اور روٹی اوپر گئی تو جنت نیچے چلی آئی سلوہ پڑے محمد آل محمد ہے جنت نیچے چلی آئی یہ ہے ہم اس درس کے لیے آئے تھے تم کو تم نے خیبر کو دیکھا علی کے ہدایت کو نہیں دیکھا علی نے خیبر بھی اکھاڑا ہے تو اسلام کے لیے شریعت کے لیے دین کی بقا کے لیے دین کی وسطوں کے لیے اچھا مولا چلی یہ بات تو سمجھ میں آگئی مرحب کو کیوں مارا آپ نے مرحب کو بھی بہت آپ نے نشاہ نشاہ کیوں مارا ہے تو مولا نے کہا یہ بات جا کے خود مرحب سے پوچھ لو میں نے اس کو مارا ہے پوچھو اس سے مارا اس کو اس سے جا کے پوچھو وہ خود بتائے گا کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ بہتر ہے اپنے گھر چلا جا میں نے پہلی دعوت دی تھی مرحب کو اگر مارنا مقصد ہوتا تو بھیجنے کی دعوت نہیں دیتا دوسرا جب اس نے کہا نہیں جائیں گے تو ہم نے اس سے کہا اسلام قبول کر لے یعنی پھر میں نے ہدایت جو اپنے کام کے لیے آئے تھا وہ کیا میں نے کہا جب تیسری مرتا میں نے کہا کہ اچھا اسلام بھی قبول نہیں کرتا گھر بھی نہیں جاتا کہ ہم تو آپ سے لڑیں گے کہ وہ مجھے چائلنج کر رہا تھا اب اس چائلنج کے بعد اگر علی اسے نہ مارتا تو علی نے مارا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے دامن پہ لگے ہوئے بزدلی کے دھبے کو مٹا دیا ورنہ کل کا محرق لکھتا اسلام کے پاس بہادر تھے ہی نہیں سلوہ پڑے محمد والے محمد پہ مرحب اور انتر کا یہ عالم تھا کہ جو اگر انتر دکھائی دیتا تھا تو باقی اندر دکھائی دیتے تھے چھپ جاتے تھے مالوہ سانے کون ہے انتر باقی کون ہے سب اندر جاتے نہیں تھے مقابلے میں مرحب کے مقابلے میں نہیں جاتے تھے اگر اس کو بھی نہ مارتے مولا تو اسلام کے دامن پہ بزدلی کا دھبا لگ جاتا جی کبھی مرحب کا بچہ کسی مسلمان کو سلام نہیں کرتا مرحب کے بچہ اپنے ماں سے گوشتا ہے اممہ دنیا کے بہادر شخص کا نام بتا کے تیرا بابا کہا اس بہادر کے تو نام بتا دے جس نے میرے بابا کو مارا یہ صاحبانِ نفس ہے انہوں نے اپنے نفس کو سما رہا ہے تو صرف خدا کے لئے اسی لئے امام حسین نے کربلا جانے میں جو نفس کا انتخاب کیا ہے بوڈیز کا نہیں کتنے پاکیزہ نفس آ سکتے ہیں میرے ساتھ کتنے پاکیزہ نفس اکھٹا کر سکتے ہیں کہ جنہیں ہم اگر کہیں بھی تو یہ میرے ساتھ نہ چھوڑیں ایسے نفس چاہیے ہمیں ایسے نفوس لے کر حسین گئے ہیں کربلا میں ایسے نفس لے کر حسین گئے ہیں کہ تاریخ کا لکھنے والا لکھتا ہے کہ رات کی تاریخی ہے حسین ایک مرتبہ آئے اسحاب کی درمیان دیکھیں ہم اور آپ ہوتے تو یہاں پر شاید متزلزل ہو جاتے ہیں آپ کی بات تو نہیں کرتا ہمیں جیسے ہوتا جتنا حسین نے گاریٹی لیتی شاید میں متزلزل ہو جاتا ہوں اپنی جگہ پہ اسحاب سے کہا کہا دیکھو یہ لوگ جو آئے ہیں نا یہ یہ تمہیں مارنے نہیں آئے یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں ان کو تو نبی کے نواسے کا خون چاہیے تم تو اس لیے مارے جاؤ گے کہ میرا ساتھ دینے آئے ہو حسین نے پوری بات سمجھائی ہے حساب کو اور سنو اب تک جو تم نے میرا ساتھ دیا ہے نا یہاں تک جو آئے ہو تمہارے جنت پر جانے کے لیے اتنی عمل کافی ہے دیکھو تمہارے بچے انتظار کر رہے ہوں گے اور دیکھو یہ مطمئن ہو جاؤ کہ تم اگر چلے بھی جاؤ گے تو حسین وعدہ کرتا ہے کہ محسن میں تم کو لے جائے گا جنت میں یہ میرا وعدہ ہے یہاں تک جو تم آئے ہو تو آج نو محرم آگئی ہے اور تم اب تک پیاسے ہو میرے ساتھ یہی عمل کافی ہے تم جنت میں جاؤ گے میں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلاؤں گا جملہ سنیں گے حساب کا کیا تھا مولا میں کربلا جنت کے لیے تو نہیں آیا تھا مولا ہم جنت کے لیے کب آئے ہیں اللہ ہم تو آپ کے لیے ہیں اگر میرا حسین زندہ ہے تو ہمیں جینے کا حق ہے اور اگر حسین نہیں تو پھر ہمیں زندگی نہیں جینا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کیسے حساب ہیں یہ سلام و ان صحابہ پر جہاں حسین کی زیارت وہاں صحابِ حسین کی زیارت حسین کے آنکھوں میں آسو آگے جملہ کہا حسین نے کہ خدا کی قسم ایسے حساب تو میرے نانا اور دادا کو بھی نہیں ملے میرے جت کو نہیں ملے جیسے حساب ہمیں ملے ہیں فقر کیا ہے حسین ان صحابہ پر صحابہ نے خیمے کے قریب سے آواز محسوس کر لی تھی کہ جنابِ زینب شبِ آشور پوچھ رہی ہیں ان واقعات کے بعد کہ بھئیہ اپنے حساب کا امتحان لے لیا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد زینب نے محسوس کیا کہ خیمے کے باہر اصحاب کا مجمع ہے حجوم ہے اصحاب کا سب کھڑے ہیں سب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے حسین نے پردہ ہٹایا کہا اصحاب کو دیکھا ننگی تلوار کہا آقا شاید شہزادی کو ہماری وفا پہ شک ہے آقا صبح آشور کل آئے گی نا آقا اگر شہزادی اجازت دے تو ہم اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر دے دیں اللہ خدا کی قسم ایسے صحابہ نہیں دیکھئے میں نے ایسے صحابہ نہیں دیکھئے اور انہی کی درمیان ایک ایسا صحابی ہے جو نیا نیا بھی آیا ہے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے جسے وحبِ کل بھی آپ کہتے ہیں نیا اسلام لائے آئے نیا مسلمان اس کی ماں نہیں میں اسلام لائی ہے لیکن عظمتِ حسین کو پہچانتی ہے لوٹ رہی راستے سے لوٹ رہی ہے وحب نے شادی کی ابھی نہیں دلھن لے کے جا رہے ہیں گھوڑے پہ سوا رہے ہیں دلھن ہماری میں بیٹھی ہے ماں بیٹھی ہے چھوٹا سا قافلہ کربلا سے گزر رہا ہے جب کربلا کے قریب سے گزرا تو ماں نے دیکھا کہ اتنی بھیڑ کیسی بیٹے کو بلائے بیٹا پتا لگا کون سی جگہ یہ کاما کربلا ہے یہ کہ بیٹا یہ کربلا کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں نبیوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے بیٹی اے بیٹا اتنا کر دے یہ پتا لگا جہاں یہاں لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں جلدی جو آتا تیزی سے گزر جاتا یہاں کوئی قیام نہیں کرتا یہ اتنی بھیڑ کیسی ہے یہاں اتنا مجموع کیسا ہے یہ فرات پہ قبضہ کیسا ہے وہے بھترے پتا لگایا آکے کہتے ہیں اممہ ہم نے معلوم کیا ہے کہا کیا معلوم کیا کہا فاطمہ کا لال نرغے آدھا میں ہے فاطمہ کا لال نرغے آدھا میں ہے اللہ کو اکبر اممہ ہم نے سنا ہے کہ فاطمہ کا لال تین دن سے بھوکا اور پیاسا بھی ہے اممہ وہ جو پہرہ دیکھ رہی یزیدی فوجوں نے فرات پہ قبضہ کر رکھا ہے حسین کے خیمے کے بچے پہ آسے ہیں بھئی سننا تھا کہ ماں کہتی کہ بیٹا اب ہم آگے نہیں جائیں گے کہا ماں کیوں کہا اگر تیری زندگی میں حسین کے کچھ ہو گیا تو ماں دودھ نہیں بخشے گی میرے لال تیری زندگی میں کہ حسین کو کچھ ہو گیا ہے نا تو یہ ماں دودھ نہیں بخشے گی اب تجھے حسین پہ قربان ہونا ہے تیری موجودگی میں فاطمہ کے لال پر ہاں چاہ جائے خیمہ نصف کروا دیا وہی پر اللہ رہ کل کی حسینی کنیزیں ابھی نہیں شادی کر کے آئیے اس نے اوف نہیں کیا اممہ یہ کیا کر رہی ہو میں بابا کا گھر چھوڑ گیا ہی ہوں نہیں کہا شوہر کا گھر اپنے نہیں دیکھا راستے میں نہیں کہا بیٹھ گئی ماں تعلیم دے رہی ہے وحب دیکھ مجھے فاطمہ کو چہرہ دکھانا ہے وحب مجھے شہزادی کے سامنے شرمین دے اور وحب یہی کہتے ہیں ایک ہی جملہ کہتے ہیں بس اممہ وقت آنے دو دیکھ لینا کس طرح تم کو سرخ روک کروں گا بیچ بیچ میں یاد دلاتی ہے آدھی رات کو یاد دلایا وحب یاد ہے نا صبح کہ اممہ وقت آنے دو جب خیمے میں پہلا تیر سنسناتا ہوا آیا جنگ کا آغاز ہونے لگا اصحاب کی بات ہی آگئی حالانکہ حسین نے اصحاب کو نہیں بلایا تھا جنگ کے لئے جنتے ہیں جب پہلا تیر آیا کس کو پکھا رہا ہے علی اکبر کو پکھا رہا ہے ہر باپ اپنے بیٹے کو آواز دیتا ہے نا مسئیبت میں علی اکبر تیار ہو جاؤ یہ تو صحابہ تھے جنہوں نے کہا مولا ہماری زندگی میں علی اکبر کو کچھ ہو جائے ہماری زندگی میں علی اکبر کو کچھ ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اس لئے اصحاب گئے ورنہ حسین نے علی اکبر کو پہلے بکارا تھا اصحاب جا رہے پھر ماہ ایک مرتبہ آئی وحب کے خیمے میں بیٹا کیا خیال ہے وحب کہتے ہیں اما وقت آنے دو بس اتنا سننا تھا مان آراز ہو گئی کہا میرے لال اب کب وقت آئے گا جب علی اکبر چلے جائیں گے تب وقت آئے گا جب قاسم چلے جائیں گے تب وقت آئے گا جب معصوم کے گھوت کے پالے چلے جائیں گے تب وقت آئے گا میرے لالہ بھی جا میرے لالہ بھی جا وحب چلے ہیں جنگ کرتے رہے جنگ کرتے رہے زخموں سے چور ہو گئے خون میں نہا گئے خیال آیا خیال آیا ماں کو بڑی تمنا تھی مجھے خون میں نہا دیکھتے نہایا ہوا دیکھنا چاہتی تھی چلو ایک بار ماں کو دکھا کے آتے اما راضی ہے کہ نہیں پوچھ لیتے اما تم یہ کہتی تھی نا اب راضی ہو وحب خیمے میں لوٹ کر آئے جب لوٹ کر آئے ماں کے قریب کہا حل رضی تے یا اما اما تم ہم سے راضی ہو ماں نے مو پھیر لیا وحب پھر سامنے آئے پھر ادھر مو کر لیا ماں نے اور بار بار کہہ رہے حل رضی تے یا اما اے اما کیا آپ ہم سے راضی ادھر مو کر لیا ایک مرتبہ مو گھما کہ ماں نے ایک فقرہ کہا میرے لال ہم نے تمہیں واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا میرے لال میں نے تمہیں واپس آنے کے لیے نہیں بھیجا تھا وحب کہتے ہیں اما صرف اتنا کہے تو راضی ہو کے نہیں ہو ماں نے کہا میرے لال جب تیری شہادت کی خبر آئے گی سمجھ لینا مارا دیئے جزاک اللہ جزاک اللہ خدا ان آبادوں پہ رحمت نادل کرے آگے بڑھے خیمے کے در پہ آئے جیسے خیمے کے در پہ آئے وہ نئی نویلی دلہن جو ابھی آئی تھی اس نے دامن پکڑ لیا دامن پکڑ لیا وحب کا اور پکڑ کے فورا ایک جملہ کہا وحب خبردار کوئی خیال ذہن میں نہ لانا میں تمہیں جنگ پہ جانے سے روک نہیں رہی ہوں مجھے بھی زہرہ کو جواب دینا مجھے بھی شہزادی کو جواب دینا ہے کہ پھر تم نے دامن کیوں پکڑا کا اس لیے پکڑا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے حسین کے خیمے میں چلو تھوڑی دیر کے لیے حسین کے خیمے میں چلو حسین کے سامنے ایک وعدہ کرلو اس کے بعد چلے جاؤ وحب اپنی زوجہ کے ساتھ خیمہ حسینی میں داخل ہوئے سلام کیا حسین کو سیدہ کے لال نے جواب دیا کہا وحب خیریت تو ہے کہا آقا میں نہیں آیا میری زوجہ لائی ہے حسین نے زوجہ کی طرف مڑ کر دیکھا مومنہ خیریت تو ہے کہا آقا یہ جام شہادت پینے جا رہے ابھی شہید ہوں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے میں اپنے شوہر اپنے ماں کا گھر چھوڑ چکی ہوں میں شوہر کا سکھ نہیں دیکھا میں نے گھر نہیں دیکھا میں صرف اتنا ان سے چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کرے کہ اتنی دیر تک وہ انتظار کرے جب تک میں نہ آ جاؤں تاکہ ہم دونوں سات جنت میں داخل ہوں بھئے سننا تھا ایک مرتبہ حسین نے کہا میں جنت کا سردار ہوں میں وعدہ کرتا ہوں وحب تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے اس کے بعد وہ جملہ کہتی آقا یہ تو میں وحب سے کہلوا رہی تھی میں آپ سے کچھ اور مانگنے آئی تھی کہا مانگو کیا مانگنا چاہتی کہا مولا جب میرا شہر شہید ہو جائے تو اتنی اجازت دے دو میں اپنے خیمے سے نکل کر زینب کے خیمے میں آ جاؤں شہزادی کے خیمے میں آ جاؤں تاکہ میرا پردہ بچ جائے بہتنا سننا تھا میرا حسین رونے لگا اے بی بی ارے کیا مانگ رہی ہو ارے آج میری زینب کا بھی پردہ نہیں بچے گا میری زینب ہوگی کوفے سے شام شام اور ایک منادی ندا دے رہا ہوگا یا حلال کوفتِ وشام حاضر اس سبایہ من بناتے رسول اللہ ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غمِ حسین